بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزمان ساجد گندل آج گیارہ جنوری ہے سال دو ہزار بائیس کیپٹن ریٹائر سفدر جو ہمیشہ مذہب کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تحریک لبیک کے کارکونوں کے آتوں کس طرح ان کی چھترول ہوئی ہے شریفوں کے داماد نے بھاگ کر جان بچائی ہے ویڈیو وائرل ہو چکی ہے واقعہ کہاں رونما ہوا ہے عام تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن شروع میں ہم ذکر کریں گے قومی اسمبلی کے ہونے والے ہنگامہ قید اجلاس کا ہمارے ہاں یہ بڑی بدقسمتی ہے جب بھی ملک کے اندر کوئی سانیہ ہوتا ہے تو حکومت اپنی صفائیوں میں لگ جاتی ہے اور آپوزیشن جمعاتیں تنقید براہ تنقید کا سلسلہ شروع کر کے ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا محول پیدا کرتی ہے اب شہباز شریف جو ہے جس کے دور کے اندر بڑے بڑے سانیہ ہاتھ رونما ہوئے اس نے ایک اپوزیشن لیڈر کے طور پر بہت ہی عام تنقید کی لیکن اس کے ساتھ بہت ساری ناجیز تنقید بھی انہوں نے کرنے کی کوشش کی وزیر آدم سے اسطیفے کا مطالبہ کیا ایک طرف ٹی ٹی سکینڈل کرپشن کے اندر ڈوبے ہوئے پھر جب اس طرح کے لوگ اسمبلی کے اندر بات کرتے ہیں اور بڑی ڈٹائی اور اعتماس کے ساتھ بات کرتے ہیں حالات یہ ہے کہ جہاں پر شاہ زیب قتل کیس کے اندر شاروخ جتوئی اس کا پتہ چلا کہ آٹھ مہینے سے ہسپیٹل کے اندر وہ موجود ہے اور وہ ہسپیٹل بھی انہوں نے کرائے پر لیا ہوا ہے اس کا جاگردار بالت جو ہے وہ پورا معاملہ وہاں پر ہینڈل کر رہا ہے اور پھر پتہ چلا کہ مزید ایک درجن سے دائر اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ ہسپیٹل کے اندر ہیں باز کا تعلق ایم کیو ایم کے ساتھ ہے تو کریمینال کے ساتھ سندھ حکومت ملی ہوئی ہے ان کو فسیلیٹیٹ کر رہی ہے رشوت سفارش کے بغیر کوئی کام ہونی رہا پورا جو سندھ صوبہ ہے وہ ان کو ٹھیکے پر ملا ہوا ہے اور جالی بینک اکاؤنٹس کا تھندہ ہر جگہ چل رہا ہے صحیح تعلیم کوئی بھی میکمہ کسی طریقے سے وہ بہتر نہیں کر سکے تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے سوالوں کا ساتھ ہی جواب دے اور جس طریقے سے سالیہ مارڈل ٹاؤنٹس سے لے کر ایک سو سے زائد لوگوں کو جالی عدویات دے کر جو مارا گیا شہباز شریف کے دور کے اندر اس کی بھی بات کریں اپنے ٹی ٹی سکینڈل کے حوالے سے بتائیں حکومت پر بھی تنکیز کریں اور اب تک جو پتہ چلا ہے جس طرح بائی کارڈ مری کا ٹرنڈ آگے بڑھ رہا ہے تو لوگ اب کوئی مری کے حق والوں کے حق میں بات کر رہا ہے کوئی مخالفت میں کر رہا ہے جب بھی کوئی بڑا سانیہ ہوتا ہے تو یقینی طور پر قوم تقسیم ہو جاتی ہے اور اسی اثناء کے اندر تمام معاملات دب جاتے ہیں بارالحکومت نے کچھ ایکشن رہنے چروع کی ہے دیکھتے ہیں کہ آئندہ چند دنوں کے اندر وہ واقعہ تن جو عملی ایکشن ہے ان کا آغاز ہوتا ہے کوئی بہتری آتی ہے تو پھر اس پر ہم بات کرتے رہیں گے اب ہم بات کرتے ہیں کیپٹن ریٹائر سفدر کی یہ بڑا ایک چالاک کوئی شیار آدمی ہے بدایر جو جب گفتگو کرتا ہے تو بڑا سادہ محسوس ہوتا ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی شریف خاندان کے جو دور جو پہلا دور تھا اس کے اندر تو کوئی عزت ہوگی یا نہیں ہوگی دیر ہے مریم نباد سے اس سے شادی کی ہے لیکن جب ہم دیکھ رہے ہیں جب سے یہ سیاسی چور اور ہوش سنبھالا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہوں گی ان کی جو حیثیت اور بقت ہے وہ شریف خاندان کے اندر تیر میں کھلا رہی کی ہے یعنی جہاں پر عام قائدین بیٹے ہوتے ہیں تو کیپٹن ریٹائر سفدر کو بعض اوقات گاڑی میں جگہ نہیں ملتی کئی دفعہ وہ سکوئیٹی کے فرائد ترانیام دیتے ہیں کئی جگہ پر وہ صرف اداروں کو للکارنے کی بات کرتے ہیں وہ اسلام آباد ہائی کوٹ کے اندر جاتے ہیں مریم نباد ان کو وہی چھوڑ کر بغیر کسی گاڑی کے وہ ادھر ادھر ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ چلی جاتی ہیں تو ان کی بقت اور حیثیت دراصل شریف خاندان کے آگے ہمیں وعدے طور پر دکھائی بھی دیتی ہے سنائی بھی دیتی ہے لیکن جب وہ باتیں کرتے ہیں تو وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کبھی وہ کیپٹن جو ہے وہ جنرل باجبہ پر بات کر رہے ہوتے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں جنرل فیض عمید میرے خلاف مسلسل سادشیہ کر رہے ہیں میں بہت بڑا آدمی ہوں میرے خلاف اس لیے کیسد بنائے گئے ہیں تو مذہبی لوگوں کو وہ ہمیشہ یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک تو وہ آوان انہیں کے راتے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہم اولاد ہیں تو اس وجہ سے اپنے بہت ساری کرپشن چور باداری اور نواز شریف کی کرپشن کو ڈیفینڈ کرنا یہ ساری چیزوں کی آڑ لے کر وہ مذہبی اس طرح کی القابات اور اس طرح کی الفاظ جوت کرتے ہیں جس کے اندر اپنے آپ کو مذہبی طبقات کو اٹریکٹ کرنے کی ناجائز کوشش کرتے دکھائی دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے جنرل فیض عمید کو ٹارگٹ کیا لیکن اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ ختم نبوت کے ٹائٹل کو جب سے ہم نے دیکھا ہے کہ تحریک لبیک والے اس پر پروگرام کر رہے ہیں خادم رضی صاحب گفتگو کرتے رہے اب ساد رضی اور باقی جو جماعت ہے وہ بات کرتی ہے اور آگے ان کو خطرہ لگ رہا ہے کہ تحریک لبیک جو ہے وہ دیر ہے اختلاف ہو یا اتفاق ہو لیکن وہ ایک سیاسی ووٹ بینک ہے ان کا پنجاب کے اندر وہ الیکشن لڑیں گے ڈینٹ ڈالیں گے پی ٹی آئی اور نون لیگ دونوں کے قائدین ان کو جا کر مل رہے ہیں رابطے کر رہے ہیں تاکہ معاملات جو ہے وہ آپس کے اندر اتحاد کی فیدار قائم کرنے کی کوشش کی جائے تحریک لبیک جو ہے وہ بھی کافی پیچھے ہٹی ہے اور اب آپ ایک شدد پتن جماعت کے بجائے وہ ایک سیاسی جماعت کے رنگ کے اندر نظر آنا چاہتی ہے اب یہاں پر جو ہے وہ ایک تحریک لبیک کا پرگرام ہوئے ختم نبوت کانفرانس اور یہ مانسیرہ میں ہوئی ہے اور آپ کو علم ہے کیپٹن ڈیٹائر صفدر کا جو شہر ہے وہ مانسیرہ ہے اور وہی پر جو گاؤں ہیں ان کا اور مریم نواز کا سسرال ہے جنید صفدر کا بھی وہی گار ہے اگرچہ اب وہ بھی مریم کے ساتھ رہتے ہیں جاتی عمرہ کے اندر بھی ان کو میاں شریف نے رہائش دی ہوئی ہے اب اس کے ساتھ جو ہے وہاں پر گئے اشیاری کے ساتھ چلاکی کے ساتھ مقامی ذرائع کے مطابق کہ میں بڑا ختم نبوت کا مجاہد ہوں اکثر میں اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہوں مذہب کارڈ استعمال کرتا ہوں تو میری بڑی قدر وقت اور بیلیو ہوگی اور بعض لوگ ان کو لے کر گئے جب وہاں گئے تو تحریک لبیک کا ایک خاص مزاج ہے انہوں نے کہا بھئی آپ ادھر کیسے آگئے یہ بندہ یہاں پر سیاست کرے گا ان کے خلاف تو ہم نے الیکشن لڑنا ہے یہ تو اسی شخص کا دماد ہے نبا شریف کا جس کے دور حکومت کے اندر ختم نبوت قانون پر حملہ کیا گیا بخیدہ ترمیم کی گئی اور پھر ہمیں ایک دھرنا دینا پڑا اتجاج کیا اس کے بعد وہ ان کے وزیر قانون نے استیفہ دیا معاملات کلوز ہوئے تو یہ بندہ یہاں آ کر ہمیں مذہب اور دین کی بات کرے گا اس نے سیاست کرنے کی کوشش کی تو وہاں پر جو کارکنان تھے وہ مشتعل ہوئے جو قائدین تھے ان میں سے جو لیڈرشپ ہے وہ بھی مشتعل نہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائے ورنہ آپ کو دھکے لگائے جائیں گے اور بعض کارکنوں نے کیپٹین ریٹائر صفدر کو جو مقامی ذرائع ہے ان کے مطابق دھکے مارے اور انہوں نے افیت جانی کہ یہاں پر یہ چلاکی نہیں چلے گی اور مجھے یہاں سے نکلنا پڑے گا اور پھر وہ دھکے کھاتے وہاں سے نکلے تیزی کے ساتھ ان کے ساتھ جو چند لوگ آئے ہوئے تھے اور باقیرہ طور پر جو ویڈیو ہے وہ اس معاملے پر وائرل ہو چکی ہے اور اب ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ جذباتی جو ان کے قائدین ہیں وہ اپنے کارکنوں کو کچھ کہہ رہے ہیں کہ آپ مہمان ہیں ان کی عزت کرنی ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے لیکن بعض نے کہا کہ یہ بڑا ایک عجیب آدمی ہے اور چلاکی کرتا ہے اور اس طور پر جو ختم ربوت پر حملہ کرنے والے لوگ ہیں وہ یہاں پر ہمارے سٹیج پر نہیں آ سکتے تو وہ ایک بڑی جو کوشش کی جا رہی تھی بڑے عرصے کے ساتھ اور نون لیگ کے کچھ لوگ جو ہے وہ دانستہ طور پر کیپٹن ریٹائر سفدر کو اس کام پر لگائے ہوئے تھے کہ آپ تھوڑے سے مد بھی یہ نعرے لگا کر باتیں کر کے اور یہ ناتو کا ذکر بھی کریں ساتھ گانے بھی گائیں یہ ساری آپ کا خاندان کی ایک روایت ہے تو آپ ان لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں تو یہ ان کا جو پلان ہے وہ ناکام ہوا ہے اور وہاں سے تحریک لبیک کا جو یہ پروگرام تھا یہاں سے ان کو دھکے دے کر نکالا گیا ہے اور ختم نبوت کے اندر جو کارکنان ہیں انہوں نے سٹیج سے زبردستی نکالا کیپٹن ریٹائر سفدر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے آپ کو دکھائی دیتے ہیں پہلے چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور پھر جو معاملہ ہے وہ یہاں تک بڑھا کہ ان کو جانا پڑا اور پھر کچھ کا قرآن پیچھے بھی مشتہل ہو کر چلے لیکن پھر ان کو روک لیا گیا سٹیج سے مختلف اعلانات کیے گئے تو یہ خدا رخواستہ کوئی بڑا جو میس احب ہے وہ نہیں ہوا اور جس طریقے سے ان کو دیکھنا چاہیے تھا زیادہ اشیاری چلاکی پھر اداروں کے خلاف جو مسلسل بولتے ہیں جب کوئی ان کی حرکت کی وجہ سے گریفت ہوتی ہے کوئی قانونی کاربائی ہوتی ہے تو پھر یہ سابق چیف جسٹس آقب نصار پر بھی بات کرتے ہیں ایک سابق سپریم کورٹ آب اکستان کے جاج اے جسٹس جاد افضل صاحب ان کے خلاف ان کا کیس چل رہے ہیں تو یہ سارا اپنے آپ کو اتنا بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں کہ ہر جگہ یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں ان کو ایسے پروگرام میں نہیں جانا چاہیے تھا جہاں پر ان کو خدشہ ہے کہ ان کے جماعت سے تعلق نہیں ہے ایک مخالف جماعت ہے انہوں نے آپ کے خلاف درنا دی ہے آپ پر انہوں نے الزامات لگایا ہے اور آپ نے ختم نبوت قانون جو ان کا ایک منیادی جس پر وہ سب سے زیادہ فوکس کی ہوئے ہیں اس کے اندر نواز شریف نے بخیدہ اس کے اندر تبدیلی بیرونی ایجنڈے کے دیر کرنے کی کوشش کی بارال یہ جو ہے بلاخر جو ہے وہ وہاں سے ان کو نکلنا پڑا ہے اور وہ چلاکی جو ہمیشہ ان کی ہوتی ہے وہ اس کے اندر ناکام ہوئی ہے بہرال یہ ایک عام چونکہ ڈیویرمیٹ ہی ایک عام خبر ہے اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو یہ بروقت دینا انتہائی ضروری ہے کچھ مزید تفصیلات بھی آ رہی ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اپنے مزبان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ